بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے مکس دال اور اس مکس دال میں ہم ماش کی چھلکوں لی دال اور چنی کی دال کو استعمال کریں گے اس کو بنانا ہے بہت آسان ہے اور یہ بہت آسانی سے بلتی ہے اس کی انگریڈنٹس تو اس ٹائم آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں تمام یہی انگریڈنٹس اس ریسپی میں یوز ہوں گے بظاہر یہ بہت کم انگریڈنٹس ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بہت مزے کی دال ملنے جارے گیا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس مکتائی گا سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس میں شامل کی دال چنہ آدھا کپ اور ہم نے شامل کی دال ماش شکے والی آدھا کپ چار سے پانچ گھنٹے پہلے بھی گھولی ہم نے اس میں نمک شامل کیا ایک سے ڈیٹھ کھانے کی چائے کا چمچ اور سب مچ بھی ایک سے ڈیٹھ جائے کا چمچ لیسن ہم نے چار سے پانچ جوے استعمال کی ہیں ہم نے ادھرک لیا بریک سلائسز میں کٹا ہوا یہ تڑکے کیلئے استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ ہم نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز وہ بھی آدھا کٹا ہوا لیا سلائسز میں اب ہم آتے ہیں پرپریشن کی طرف ہم لوگوں نے اس دال کو جانے کیلئے پریشر ککر کا استعمال کیا آپ نے ککر میں پچولا چولا نہ چلائیں بے شک اس میں ہم لوگوں نے ایک کپ پانی شامل کیا اب اس میں ہم نے جو آدھا کپ ڈال چنے کی تھی وہ ڈالی اس کے بعد اس میں نے نمک پرش ڈالا اور اس میں ہم نے شامل کیا ہے کہ جوے محسن کے اس کو سب سے پہلے ہم لوگ جھاگ نکال لیں گے صرف پہلے ہم چنے کی دال استعمال کریں گے اس کو پریشر لگائیں گے تقریباً تین منٹ اس کو زیادہ پریشر اس لئے دیں گے کیونکہ یہ دوسری ڈال کی نسبت کرنے میں زیادہ ٹائم لیتی ہے تین منٹ پریشر لگانے کے بعد اب ہم جب اس کو کھولا اور ہماری ڈال جو ہے وہ آدھی پک چکی تھی لہسن بھی کھل چکا تا تقریباً یعنی فل نارک تھا باقی جو کسر ہوئی گی وہ دوسری ڈال پکانے میں یعنی ماش کی ڈال پکانے میں ختم ہو جائے گی اب یہ جو ماش کی ڈال لی ہے اس کے چھل کے بلکل نہیں تا رہے تھے بس جس طرح سے بھوئی تھی اسی طرح شامل بل دیا اچھا اس کو بھی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پکایا ہے اور تھوڑا سا پکنے کے پاس ہم اس ڈال کے ساتھ بھی پریشر لگا دیں گے اور اس پریشر کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ تک لگائیں گے اگر آپ دور سمجھیں کہ اس میں پانی ڈالنے کے اور ضرورت ہے تو تھوڑا سا شامل کر لے پانی اچھا جی تو ہم نے جب تین سے چار منٹ کے بعد اس کا پریشر کھولا تو دال بہت اچھے سے پک چکی تھی اور لحسن بلکل گل چکا تھا اور بہت اچھے سے یہ لیزدہ دال تیار تھی اور تھوڑا سا ہلکا سا ہم نے شوربہ سا ہلکا سا رکھا تھا اس وجہ سے گریوی سی سمجھ لیں تاکہ یہ چاوڑوں کے ساتھ کھانے کے لئے بلکل خشک دال نہیں تھی اس کو سپے چاوڑوں کے ساتھ کھانے کا بہت مزات ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دال کو ڈی شاوٹ کیا بہت گرم تھی بہت احتیاط کے ساتھ اس کو ڈی شاوٹ پکتے ہیں چلیں اب اس کے بعد ہم باہری آتی ہے تڑکے میں جب پیاز گرم ہوا تو جو آدھا چھوٹا پیاز تھا اس کو ہلکی آنچ پہ ٹرائی کیا جب یہ اس نے کلر چینج کیا اور یہ گولڈن براؤن ہوا تو پھر اب اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے وہ جو سلائسز میں کٹا ہوا آدھا تھا کیونکہ اس دال کو آدھا اور پیاز کے تڑکے سے بہت مزا ہوتا ہے تھوڑی دیر آدھا کو بھی تھوڑی دیر بس کک کرنے پہلے پیاز کو کلر لائٹ براؤن ہونے کے بعد اس کے بعد جب ہم نے اس کا تڑکہ لگایا تو ہماری دال تیار ہے سرونگ کے لئے تیار ہے اچھا تو ویورز اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور ہم ان نئی ڈشوز کے بارے میں بتائیں کہ آگے اب ہم کون سی نئی ڈشوز ٹرائے کریں آپ کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی